امران خان اور جہانگی ترین کے خلاف سپیکر قومی اسمیلی کا ریفرنس مسترد کر دیا فیصلہ جوٹ کی شکست اور سچ کی فتح ہے سپیکر قومی اسمیلی مصطافی ہو جائیں نئی ملحق کی گفتگو عزیر اعظم نواز صریف گوادر پہنچ گئے کچھ دیر میں جلسے سے خطاب کریں گے انسانیت مر گئی کتے کو چھیڑنے پر مالک جانور بن گیا فیصلہ باد کے ملک ٹاؤن میں چودہ سالہ لڑکے کو گولی مار کر موت کی سزا دے دی پولیس کو ملزم کی تلاش صلح کرانے کی کوشش کیوں کی ملتان میں وکلا کا سائیکل سوار پر تشدد وکیل کی گاڑی موٹر سائیکل سوار سے ٹکڑانے پر جھگڑا ہوا تھا خبردار اٹینڈنٹ اپنی حد سے آگے نہ آئے سیول ہسپتال گجنوالا کے گارڈ نے معمولی تلخ کلامی پر والدہ کو چیک اپ کے لیے لانے والے نوجوان کی پتائی کر دی حسین حکانی کی کوئی حیثیت نہیں پارٹی مازد خانہ رویہ نہ اپنائے ایبٹ آباد کمیشن کی ریپورٹ منظر عام پر آنی چاہیے یوسف رضا گلانی کی میڈیا سے گفتگو جانے کب ہوں گے کم اس دنے ہاں پہ ہم جینے مالوں پہ صدا بے در مخطا بھارت دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں اپنی بربریت کا جواب دے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرے کل بھوشن کی گرفتاری پاکستان میں بھارتی مداخلت کا مو بولتا ثبوت ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے اجلاس میں پاکستان کا مو توڑ جواب مغبر میں خانہ و مردم شماری کامل دوسر داخل حکومتی اہلکاروں کو فارم میں لکھنے کے لیے کون کون سی معلومات دینی ہے بولٹن میں اس سے متعلق شامل ہے خصوصی رپورٹ مردم شماری میں دس سال پرانے فارم کے استعمال تینکشا فارم دو ہزار سات میں چھپوائے گئے سپریم کورٹ میں سماف کے دوران چیف شماریات آصف وازوہ کا جواب فسادیوں کے خلاف آپریشن رد الفساد اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمید، کئی شہروں میں چھپے گیارہ افغانیوں سمید، ترے سٹھ مشتبہ، افراد، گرفتار خودکش حملے کی جیکٹس، اسلحہ اور بارود برامت عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پینٹالیس کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی دس کروڑ ڈالر غربت ختم کرنے پر خرچ ہوں گے سکھر تعلیمی بورٹ کے تحت امتحانات میں ساتنی اور آٹنی جماق کے تلوہ کو حساب کا ایک جیسا پرچہ تھما دیا گیا سینکڑوں تلوہ پریشان بلوشستان کے ستر فیصد بچے تعلیم سے محروم سترہ لاکھ نے سکول کی شکل نہیں دیکھی اسی فیصد میٹرک تک بھی نہیں پہنچ پاتے نو سو سکولوں اور تین لاکھ بچوں کا صرف سرکاری کاغذات میں ذکر حقیقت میں وجود ہی نہیں